جوہی کے اندر جو سلاب آیا اور اس میں جو بریچ آئے اس میں آر ڈی آہ 44 آہ کا جو مین بریچ ہوا جس کی وجہ سے جوہی شہر کو ڈوبنے کا خطرہ تھا مگر سندھ حکومت اور خاص طور پر ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ آہ اور کی مدد سے فوری طور پر اس نقصان کو کنٹرول کیا گیا اور آج جو پانی پہلے دن آہ بائیس فٹ تک آ گیا تھا آج وہ ابھی میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں وہ صرف تین فٹ تک وہ پانی آ گیا ہے جو بلکل کنٹرول ہے اور آر ڈی آہ آہ 44 جو ہے اس کو بلکل کنٹرول کیا گیا ہے وہ بریچ ختم ہو چکا ہے وہاں پر مشنری ابھی کراس کر کے آر ڈی 50 کی جانب جو ہے وہ موف کر چکی ہے اور وہاں پر مائنر قسم کے آہ بریچ ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ان کنٹرول کر لیں گے اس کے علاوہ جو آہ انسانی زندگی متاثر ہوئی ہے اس کے لیے سندھ گورنمنٹ نے آج ہی ایک نوٹیفکیشن نکالا ہے آہ ان تمام آہ جو اسی جو دے ہیں ہماری اور دس یونین پانسل سے ہیں اور ان کے لیے ریہیبلیٹیشن کا اور ان کی انسانی زندگی جو متاثر ہوئی ہے اس کو معمول پر لانے کا جتنا بھی نقصان ہوا ہے اس کے لیے ایک سروے ہو رہی ہے پاکستان پیپس پارٹی کی طرف سے بھی وہاں پر کیمپکا میں افتح کر کے آیا ہوں اور سندھ گورنمنٹ کی جانب سے بھی یہ ایفرٹس لیے جا رہے ہیں ابھی بھی وہاں پر کمشنر موجود ہیں ڈیپٹی کمشنر موجود ہیں نیوی بھی وہاں پر موجود ہیں مگر اب خطرے کی کوئی بات نہیں ہے اور خاص طور پر ج جو ہی شہر ہے وہ بالکل محفوظ ہو چکا ہے مگر جو ہی کی جو پائپ لائن ہے وارٹر سپلائے وہ ڈیمیج ہوئی ہے اس کے لیے وہاں کی منسپل کمیٹی جو جو ہی کی ہے انہوں نے الٹرنیٹ طور پر جو ہی کے عوام کو میٹھا پینے کا پانی دستیاب کرنے کے لیے ٹینکر سروس شروع کی ہے جو ابھی بھی وہاں پر موجود ہے تو الحمدللہ اب بڑے نقصان سے کہ وہ کوئی کیجولٹی تو نہیں ہوئی مگر مالی نقصان ہوا ہے اس کا آزالہ سندھ گورنمنٹ انشاء اس کا آزالہ ضرور کرے گی